الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن عابدہ خاتون یہ سوال کرتی ہیں کہ رات میں بال بادنا اور چوٹی کرنا کیوں منا ہے اس بارے میں وضاحت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو دور کرنا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں انہیں غلط فہمیوں میں سے شاید ہماری بہن کو بھی یہ غلط فہمی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رات میں بال بادنا منا ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں کہ رات ہو یا دن ہو ایسے صورت میں عورت پر کوئی بھی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ وہ رات میں بال نہیں بانچ سکتی ہے یا دن کے کسی حصے میں بال نہیں بانچ سکتی ہے یا چوٹی نہیں کر سکتی ہے ایسا کوئی بھی وقت اور کوئی بھی لمحہ کوئی ساتھ مقرر نہیں ہے عورت جب چاہے اپنے سر کے بال کو بات سکتی ہے اپنے سر کے بالوں میں چوٹی وغیرہ کر سکتی ہے اس میں کسی بھی طرح کی شرائی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے یہ مسائل جو لوگوں کے درمیان پھیلائے جاتے ہیں یہ لوگوں کا اپنا پھیلائے ہوا مسئلہ ہے جیسے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگا سکتے ہیں رات میں اسی طریقے سے ناخن نہیں کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ گھر کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارے کی سارے چیزیں جو ہیں شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور شریعت اس بارے میں کوئی پابندی آئید نہیں کرتی ہے یہ لوگوں کا اپنا پھیلائے ہوا اور اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے لہٰذا رات میں اگر عورت بال بازنا چاہے اپنے بالوں کی چوٹی کرنا چاہے تو رات میں کر سکتی ہے شرائی طور پر کوئی قباہت کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی غلط فہمی دور ہو سکے اور اگر آپ کے دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ